دو بڑے کٹیگوریک الگوریتمز کا ذکر ہوا ہے آپ کے اولیبل اور آئیچی سی ایسی کے اندر دو کٹیگوریک الگوریتمز کا ذکر ہوا ہے جن میں پہلا الگوریتم ہے لینئر سرچ کا سیکنڈ الگوریتم ہے آپ کا بابل سوٹ کا لینئر سرچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ارے کے اندر elements پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس کا اس user سے ایک choice لیتے ہیں as کس number کا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ whether it that number is present in the array or not تو وہ اپنی پہلے index سے شروع کرتا ہے تلاش کے لیے پہلے index پہ data ملا یا نہیں ملا دوسرے بھی ملا میلا تیسرے بھی ملا یا نہیں ملا جو رہے میں ملا ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈف آف دو لوب تک جا کے اس نمبر کی تلاش کرتا رہتا ہے کہ وہ نمبر ملا یا نہیں ملا وہ نمبر ملا یا نہیں ملا وہ اند تک اس کی کیا کرتا رہتا ہے keeps on searching for that number clear ہو رہی میری بات کہ نہیں سو وہ پہلے نمبر سے آخری نمبر تک دونتا رہتا ہے search صرف if num of i is equal to that search then found equal to true and if اور اگر وہ نمبر repeat نہیں ہو رہے تھے تو repeat until لگائیں اور loop سے باہر نکال لیں اس کو as soon as the found is true get out of the loop otherwise کب تک چیک کرتے رہو جب تک آخری index تک چیکنگ نہیں ہو جاتی سمجھا رہے ہیں جب تک آخری index تک چیکنگ نہیں ہو جاتی تب تک چیک کرتے رہو سمجھا رہے ہیں if the data is repeated data بار بار کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو repeat کر رہا ہے it can happen کہ data is found in the first index worst case scenario is data could also be found on the last index very good so if اس طرح کے scenarios میں وہ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایک number آیا ہے so you need to count every time when the if condition is true جب if کی condition true ہوتی ہے ہر دفعہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے بات کے نہیں like for the very first time when the data was found count equal to count plus 1 ہو جائے گا and maybe the data is found somewhere else also in between somewhere اور worst case scenario is data could also be found on the last index so whenever the condition is true you will just keep on incrementing that counter count equal to count plus 1 and it will just keep on going like this ایسا ہی ہے کہ نہیں when i talk about bubble sort bubble sorting کے چیز ہے you have entered some data you have entered some data into an array آپ نے array میں 10 کی array ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس میں values کیا کر دی ہے ڈال دی ہے values کیا کر دی ہے ڈال دی ہے values are not arranged random order میں values کیا ہوئی ہوئی ہیں اس میں پڑی ہوئی ہیں values کیسے order میں پڑی ہوئی ہیں random order میں you are not supposed to write or store them in ascending order آپ نے ان کو کیا کرنا ہے آپ ascending order میں so bubble sorting is such an algorithm which sorts which sorts the numbers in ascending or descending order such an algorithm which organizes یا arranges the data in ascending or descending order data کو ascending یا descending order میں کیا کرتا ہے یہ organize کر لیتا ہے سمجھ رہے بات کے نہیں اب اس کی لیے مثال لیتے ہیں ہم for example 10 numbers ہیں جس کو input کیا ہوا ہے پہلے سے user میں یا چلے ہم خود input کر لیتے ہیں but all those 10 numbers are saved 10 different variables میں یا ایک array میں array is relatively what easier to deal with تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ 10 کے 10 numbers کہاں پہ save ہیں array میں save ہیں کہاں پہ save ہیں array میں save ہیں تو ہمارے پاس جو پورا کر پروگرام بنائے نا کہ input بھی ہم خود کریں اور output بھی ہم ہی کریں ٹھیک ہے ascending order میں بھی ہم خود کریں تو ہم user سے number لیتے ہیں مثال کے طور پہ declare num of num کو کیا کرا دیتے ہیں array one سے لے کے کہاں تک کی 10 تک کی of integer ٹھیک ہوگی بات کی نہیں for i is equal to one سے لے کر کہاں تک چلے گا یہ loop 10 دفعہ چلے گا کہاں تک چلے گا 10 دفعہ چلے گا اور یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو input num of i input num of i اور یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں آپ next of i کر لیتے ہیں input num of i اور یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں next of i کر لیتے ہیں سب کو clear ہوئی میری بات کے نہیں سب کو clear ہوگی میری بات اوکی جب یہ کام بھی کر لیا آپ نے یہ کام کر لیا اب اس num میں کیا ہو گیا سارے 10 کے 10 numbers کیا ہو گئے store ہو گئے اب 9 those 10 numbers are not in ordered form بڑے random سے numbers save ہیں کس انداز میں save ہیں بڑے ہی random انداز میں numbers کیا ہیں اس کے اندر save ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو arrange کرنا ہے let those 10 numbers بھی ودست numbers مثال کے طور پہ کیا ہو سکتے ہیں یہ بنا لیں ساتھ ساتھ یہ ہے array کا index number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 ٹھیک ہے یہ کیا ہے 10 array کے indices ہو گئے ہمارے سب کو سمجھا رہی یہ کیا ہوگی 10 array کے indices ہو گئے کوئی confusion ہے یہاں کوئی سے random numbers مجھے بولیں جو میں اس کے اندر save کروا ہوں ٹھیک ہے تو پھر 0 8 17 6 3 اور پھر minus 5 سمجھا رہی یہ ہمارے initial numbers اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو arrange کر کے لکھنا ہے کس طرح سے پہلے سب سے پہلے کہاں سے checking start کریں گے ہم پہلے index سے start کریں گے پہلے index اپنی value کس سے compare کرے گا ایک ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے compare کریں گے سب سے پہلے یہ والا number چیک ہوگا یہ کس سے خود کو compare کرے گا 7 سے اگر یہ بڑا ہوا تو یہ کیا کر لے پھر swap کر لے کے نہیں change کرنے کا ہم کیا بولتے ہیں swap اور swap کرنے کا طریقہ ہمیں آتا پہلے سے کیا طریقہ ہے swap کرنے کا ان دو values کو 7 1 پہ چلا جائے اور 42 پہ چلا جائے کیسے ایک تیسرا variable ہمیں چاہیے ہوگا کیا چاہیے ہوگا تیسرا variable چاہیے ہوگا swap کرنے کے لئے ہمیں ہم ان کو swap کر لیں 40 کدھر آجائے گا 40 کدھر آجائے گا یہاں پہ آجائے گا 7 کدھر آگیا ادھر اور 40 کدھر آگیا اب 40 پھر سے کیا ہوگا 40 کس سے compare ہوگا 9 کے ساتھ ابھی exist اور یہاں پہ کیا جائے گا دوسرا کیا ہوں گے 40 کدھر جائے گا 40 کھان تک جائے گا سب توجہ رکھے کیونکہ یہ بہت آگئے جائے گوں پھر ہم یہ نہیں کہ سکتے کھ اچھ ہم دوبارہ ریپیٹ ریپیٹ فالا چکر نہیں ہوگا it might take one hour اس میں ریپیٹ نہیں ہوگا اس لیے آپ کی concentration پوری whiteboard پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے same algorithm is in your AS level same algorithm is in your A2 level as well ٹھیک ہے it's the same algorithm ان میں تھوڑے اور advance ہو جائیں گی new new algorithms پڑھیں گے بٹ یہ اس میں بھی ادھر تک چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ common phenomena ہے جو ہر جگہ apply ہو رہا ہوتا ہے ascending order میں آپ اپنی phone book بھی save کرتے ہیں phone book کے contacts آرہے ascending order میں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں آپ کا code ascending order میں store ہو جاتا ہے جو بھی آپ نے excel میں آپ نے sheet بنائی بھی ہوتے ہیں roll numbers ہیں تو سارے ascending order میں آ جائیں گے phone numbers ہیں سارے ascending order میں آ جائیں گے نام ہیں نام سارے ascending order میں آ جائیں گے تو it's a very useful algorithm بہت جگہ میں یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں پھر یہ 17 مطلب کیا ہر دفعہ یہ index اپنی value اگلے سے compare کرتے جا رہا ہے یہاں پہ 17 آ جاتا ہے اور یہاں پر کیا آ جاتا ہے 40 پھر یہاں پہ کیا آ جاتا ہے 40 پھر یہاں پہ کیا آ جاتا ہے 40 تو six ادھر آ جائے گا three ادھر آ جائے گا minus five ادھر آ جائے گا اور 40 کدھر جائے گا یہاں پہ میری بات سمجھے کی نہیں اب یہاں سے لے کر ابھی تک صرف ایک number نے اپنے آپ کو sort کی ہے 40 نے صرف اپنے آپ کو sort کی ہے یعنی جو سب سے largest number تھا اس نے صرف اپنے آپ کو کیا کیا ہے sort کی ہے میری بات سمجھا رہے کی نہیں yes yes یہ اپنے آپ کو تب تک sort کرتا رہے گا جب تک مکمل sorting نہ ہو جائے اب جب اگلی دفعہ یعنی ابھی پہلی دفعہ آپ نے one کو two سے compare کیا it was your first comparison then second کو کس سے compare کیا پھر اس کو کس سے compare کیا پھر اس کو کس سے compare کیا یہ کتنی comparison ہو گئی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو comparisons ہوئی اگلی دفعہ کتنی comparison ہونی چاہیے نو تو نہیں ہونی چاہیے نا کیونکہ یہ کیا ہو چکا ہے اب sorted after first pass اس کو pass بول دوں میں ایک pass کیا ایک number آپ کا sort ہو چکا کونسا number sort ہوا sorted after first pass کونسا number sort ہوا the largest یہ number کونسا ہے اب largest 40 یاں پہ آکے رک جائے گا 60 پھر آکے جا کے compare کرتا رہے گا اپنے آپ کو اگر یہاں پہ پڑا ہوتا نا پہلے مثال لے رہے ہیں ان کی مثال ہے اگر یہاں پہ ایسے پڑا ہوتا 40 تو سب سے بڑا نہیں تھا نا 40 اور 60 آپس میں کیا ہوں گے کمپیر کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس اب 60 آگیا آپ نے آپ کو کمپیر کرے گا کس کے ساتھ تو 3 کدر آجائے گا ادھر 60 آجائے گا ادھر مائنس 5 سے کمپیر کرے گا مائنس 5 آجائے گا ادھر 60 آجائے گا ادھر بات سمجھے یہاں پہ جو بھی نمبر تھا وہ آجائے گا یہاں پہ 60 آجائے گا یہاں پہ تو still تب بھی تو بات وہی والی ہے کہ sorted after first pass this number will be sorted after first pass یعنی کہ this number will be the largest in that case تو وہ comparison true نہیں ہوگا 40 اگلہ آگے جائے گا سمجھا رہی میری بات ہی نہیں جو اگلے والا 40 وہ آگے چلا جائے گا اور وہ جو دوسرا جو 40 رہ گئے تو وہ اپنے اگلے turn میں جب اگلی باری آئے گی نا پھر سے ایک اور نمبر کو organize کرنے والی وہ 40 آگے جائے گا پھر ٹھیک ہے توجہ رکھیں بچے پلیس بیٹھ جائیں یہاں تک بات سمجھائی کہ نہیں آئی اب اگلی دفعہ اب یہاں پہ یہاں پہ آپ نے کتنے comparisons کی ہے very good total indices کتنے تھے دس comparisons کتنے کیوں کہ دس لوگوں کو compare کرنے کیلئے comparison نو ہی چاہیے ہوتے ہیں پچاس لوگوں کو comparison کرنے کیلئے 49 comparisons چاہیے ہوتے ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کی نہیں تو دس نمبروں کو compare کرنے کیلئے نو comparisons کافی ہیں اور میں لوپ میں کرواتا رہوں گا بار بار کس میں کرواؤں گا لوپ میں اب پھر کیا ہوگا اب یہ والی ہمارے پاس آگی اب کیا کہے گا سیون اور نائن اپس میں compare ہوگا اب یہ سیکنڈ پاس آ رہا ہے کونسا پاس آ رہے فرس پاس میں تو سب سے بڑے والا نمبر کیا ہو چکا تھا سوٹ ہو چکا تھا اب کونسی کس کی نباری ہے اب جو remaining آپ کے پاس array رہ گئی ہے اس میں سے جو سب سے بڑا ہے اس کو سوٹ کرنا ہے remaining array میں nine indices رہ جائیں گے آپ کے to be checked upon art comparisons چاہیے ہوں گی اب ہماری پہلے جو لوپ لگا تھا ون سے لے کے 9 تک now the next time ون سے نائن تک نہیں لے گا ون سے ایٹ تک چلے گا پھر ون سے سیون تک چلے گا پھر ون سے سکس تک ون سے تو مطلب for loop اپنی جگہ پہ ہے but every time for i is equal to one سے لے کر n تک چلائیں گے one to n and once the for loop is finished once the for loop is finished ہم n کو بولیں گے n اپنی ایک ویلیو چھوٹی کرو so that again for loop جب چلاؤں گا میں تو اب with a little smaller value چلے وہ اب کیا ہوگا سات اور نو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ compare ہوں گے condition ہو جائے گی false swap نہیں ہوگی 9 اور minus compare ہوگا 9 اور minus compare ہوگا یہاں پہ کیا بڑا ہوا ہے ابھی آپ کے پاس 40 یہاں پہ کیا بڑا ہوا ہے 40 9 اور minus swap ہو جائیں گے minus 2 کدھر آجائے گا یہاں پر یہاں پہ کیا چلا جائے گا 9 9 اور 0 پھر کیا ہوں گے 0 ادھر آجائے گا اور 9 چلا جائے گا اب کیا ہوگا 8 اور 9 بھی کیا ہوں گے یہاں پہ کیا جائے گا 9 9 اور 17 سوائپ ہوں گے نہیں ہوں گے 17 اور 6 17 ادھر آجائے گا 17 اور 3 17 ادھر اور 3 ادھر minus 5 اور 17 yes یہاں پہ کیا آجائے گا 17 اور یہاں پہ کیا آجائے گا minus 5 اب کیا ہوا جتنے پیچھے نمبر سے کونسے نمبر سوٹ ہو چکا ہے ان میں سے جو سب سے second largest بڑا تھا کونسے نمبر جو second largest بڑا تھا تو وہ کدھر آگیا یہاں پہ آگیا clear ہوئی میری بات کی نہیں 17 کو 40 کے ساتھ logically compare کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے وہ پہلے سے ہی ہے بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہم اپنا کام آسان کر رہے ہیں مطلب کس طرح سے ایسے نہیں کیا مطلب پہلی نمبر کو بھی سوٹ کرنے کے لیے دس comparisons پھر دس پھر دس پھر دس پھر لوجک نہیں بن رہی نا اس کی پہلے اگر آپ کی جتنی comparisons ہیں اگلی دفعہ ایک کم comparison ہونی چاہیے اس سے اگلی دفعہ اس سے ایک کم comparison ہونی چاہیے اس سے اگلی دفعہ اس سے ایک کم comparison ہونی چاہیے اس سے اگلی دفعہ اس سے ایک کم comparison ہونی چاہیے بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں بتائیں مجھے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا پھر اب seven اور minus two آپس میں کیا ہوں گے compare ہوں گے Are you getting my point کہ نہیں تو یہ کام ہم logically کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہم بالکل کر سکتے ہیں یہ ہماری آگئی تھی اب اگلی دفعہ کتنے کمپیرزنز ہوئے اس سے اگلی دفعہ because now after second pass this is also sorted after second pass Are you getting my point پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی سوائپ ہوں گے پھر یہ بھی سوائپ ہوں گے یہاں پہ یہ سوائپ نہیں ہوگا minus 2 کدھر آجائے گا ادھر ادھر کیا آجائے گا zero ادھر آجائے گا seven yes or no seven eight سوائپ ہوں گے eight nine ہوں گے nine six ہوں گے nine three three nine ادھر آجائے گا nine minus five یہ سوائپ ہو جائیں گے یہ نمبر اس طرح سے آجائے گا اب third largest نمبر کدھر آگیا this is not دیکھیں آگے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا logically بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے سی کیا ہو جائے گا false ہی ہونی ہے condition جو مرضی کرلو false ہی ہونی ہے logic ہی نہیں آگے جانے کی clear ہے کہ نہیں اب اگلی comparisons آپ کو پتا نا کتنی لگائی میں نے ایک دو تین چار پانچ چین سات comparison اٹھ میں index تک کی ویلیوز کو چیک کرنے کے لیے سواپ کرنے کے لیے سات comparisons کافی clear ہو رہے میری بات کے نہیں آپ کو feel نہیں ہو رہے کہ دو loops چل رہے ہیں ایک one سے nine تک one سے seven تک one سے seven تک ایک ایسا loop ہے جو بار بار اس کو پر لا رہا ہے اب چلو one سے seven تک پھر لا رہا ہے اب چلو one سے six تک پھر لا رہا ہے اب چلو one سے five تک اب چلو one سے four جو دوبارہ اس کو پر لے کے آتی ہے کوئی repeat until ملی کوئی بات یا کوئی وائل ملی بات بیٹھی جو دوبارہ conditional اس کو پر رہا لے کہ چلو کب تک چلتے رہو جب تک یہ دو numbers نہ ہو جائیں جب تک i کی value one سے one تک نہ ہو جائے کیا خیال ہے one i کی value جب one ہوگی تو دو values کو compare کر لے گا i اور i plus one پہلا number i ہوگیا اور دوسرا number کون سا ہو جائے گا i plus one ایسا ہی ہے نا جیسے نہیں ہوتا آپ یہاں پہ condition لگاتے ہیں if num of i is greater than num of i plus one یعنی اس میں num of one ہے اس میں ٹیکنیکلی خود ہی کیا ہو جائے گا i plus one کتنا ہوتا ہے two تو کس سے compare ہوگا num of one کس سے compare ہوگا num of two سے compare ہوگا نا سمجھ جا رہے ہے کہ نہیں آرہی اب nine بھی جب i کی value nine بھی ہوگی تو naturally کس سے compare ہو جائے گا nine greater than num of کس سے چیک ہونا چاہیے تو اگر nine کو میں i کہ دوں تو یہ naturally کیا ہو جائے گا اگر میں one کو i کہ دوں تو یہ naturally کیا ہو جائے گا اگر میں چوتھے number کو compare کرنا چاہتا ہوں naturally کس سے compare ہوگا یہ کس سے ہوگا number of four کس سے compare ہوگا five سے ہوگا تو یہاں پہ کر میں i لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ naturally کیا لکھنا چاہیے مجھے i plus one اس لئے میں کہہ رہا ہوں i nine تک چلا لو 10th index کو ویسی cover کر لے گا وہ ہے جب ہم کہتے for i is equal to one سے لے nine تک one سے لے کر کہا تک nine تک چلا رہے ہو i ki value اور یہ value naturally کیا ہو جائے گی i plus nine تک چلا رہے ہو لیکن یہ کہاں تک لے جائے گا اس کو 10 تک لے جائے گا کیسے کر کے logic ہم nے i plus one لکھی ہو جائے ارے یہ ہم ہم سب سے پہلے لکھیں ہم لکھیں سب ہم جب کہانی شروع کریں کہانی میں ایک دو لائنے چھوڑ دیتا ہوں اب بھی چھوڑ دیں ایک دو لائنے اوپر مطلب یہ کام کرنے کے بعد ایک دو لائنے چھوڑ کے repeat لکھیں گے مجھے ایک بات بتاؤ ایک میرا سوال یہ تو چلے گا تب تک سوائپنگ ہوتی رہے گی what if اگر پہلے سی آجاتی ہے اگر پہلے سی کیا آجاتی ہے پہلے سوٹ ہی آجاتی ہے پھر کیا ہوگا کنڈیشن لگے گی کیا پھر بھی اس کو چیک کرنا چاہیے نو دفعہ آٹھ دفعہ ساتھ دفعہ چھ دفعہ پانچ دفعہ یہ تو اچھا کیس ہے اگر پھلکل ورسٹ کیس سینیریو آگیا نا کہ ہر نمبر ایوری ٹائم جیسے یہ والا کیس تھا لارج نمبر میں نے سب سے ادھر رکھ دیا تھا یہ تو نو آٹھ ساتھ چھ یہ تو آئیڈیل کیس ہے اس میں تو نو کمپیرزن پھر آٹھ کمپیرزن پھر اگلی دفعہ ساتھ اور سو آن چلتا جائے آخر میں کمپیرزن کی ریکوائرمنٹ ہوگی لیکن لیکن جب ہم ایک بات کرتے کہ what if اگر the array is already sorted ایک دفعہ تو چیک کرے گا وہ نا کہ نہیں پہلے کو دوسرے کے ساتھ چیک کرے نہیں دوسرا پہلی بڑھا دوسرے کو تیسرے سے چیک کرے چوتھے کو پانچ میں سے چیک کر لے کوئی ایک نمبر بھی سوائپ نہیں ہو رہا what does it mean logically اس کا مطلب کیا ہے logically اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے سی سوٹ ہے یعنی کہ سوائپ ہو ہی نہیں رہا اگر سوائپ نہیں ہو رہا تو سوائپ کو فالس ہی کہ دیں اگر سوائپ ہو جائے تو سوائپ کو کہ دیں true مطلب it needs swapping چیک کرتے رہو آگے اگر سوائپ نہیں ہو رہا تو سوائپ کا variable ہم generate کراتے تو اس کو کیا بولتے ہیں آپ کیا ہو جاؤ کیا ہو جاؤ فالس ہو جب سوائپ ہو گی سوائپ کریں گے ہم لوگ مطلب values کے در کریں گے ایک اور کام بھی کر دیتے ہیں وہ boolean variable اس کو کہ دیتے ہیں آپ prove ہو جاؤ تا کہ ہم آگے آگے چیک کرتے رہے لیکن اگر پہلے سے sorted آجاتی ہے 5 20 25 30 31 32 40 45 49 50 کیا کروگے اس کو یہ تو sorted ہے ایک دفعہ کم سے کم بھی 1 سے لے 9 comparisons کی 10 نمبر کی ہو گی لیکن اگلی دفعہ 8 comparisons نہیں ہو گی اس تا 7 8 6 5 4 نہیں ہو گی ایک ہی condition لگ رہی ہے اگر یہ بڑا ہے تو یہاں پہ کیا ہے swap them yes or no if true swap them if true swap them what if not true swap کو پہلے سی کیا ہے تو swap اب false ہو swap کیا ہو false سمجھ جا نہیں swap کو یہاں پہ کہہ جاتے ہیں swap آپ کیا ہو false صحیح ہے اور جب یہ میں لگاؤں گا repeat until ختم کروں گا تو until ابھی ہم نے کہا دو چیزوں پہ ہم repeat کو ختم کروائیں گے ایک اگر swap false ہے اور end پہ چلنے تک false ہی رہتا ہے یعنی کہ if کوئی condition true ہوتی نہیں ہے میرے ساتھ رہیے گا جب اگر if condition true ہوتی نہیں ہے تو swap تو false ہی رہے گا swap والے variable girls and boys کیا ہوگا سب انٹریکٹ کریں کیا ہوگا سمجھ رہی ایک until میں ختم کرانا اگر swap false ہو تب بس نکلو وائر loop سے مطلب یہ کہ پہلی sorted دوسرا case تب چونکہ swap یہ ہو جائے گا true جب یہ ہوگا true چیک کرتا رہے نو دفع بھی آٹ دفع بھی سات دفع بھی and so ان چلتا رہے ایک منٹ جب تک ایک comparison پہ نہیں آجاتی بات جب تک ایک comparison تک نہیں آجاتی بات سمجھ جا رہی ہے کہ نہیں true نہیں false مطلب swap نہیں ہوئی اور swap نہیں ہوئی کہ مطلب sort ہوئی ہے میری بات تو دو طرح سے آپ نے اپنے loops کو ختم کرنا ہے ایک تو تب جب comparison باقی رہے ہی نا ایک تو تب جب comparison باقی رہے ہی نا جب swap ہی نہ ہو ہے نا logic سمجھ آتی کی نہیں آتی جب swap ہی نہ ہو کب ہوگا جب پہلے سہی لیسٹ آپ کی sorted جب پہلے سہی لیسٹ آپ کی کی سوٹ ہوگی سمجھ آرہی بات کی نہیں تو swap نہیں ہوگا clear ہے یہ بات for i is equal to 1 سے لے کر سب سے پہلے اس کو ایک value دیتے ہیں n کہ دوں اس کو میں کیا بولوں اس کو n بولوں یا last بول دوں last بول دوں last کو کیا دے دیتے ہیں 10 اگر index ہے تو اس کو کیا ملنا چاہیے 9 ملنا چاہیے نا تو اس کو کیا ملنا چاہیے upper bound minus yes or no یعنی کہ last کے پاس value کیا ہے 9 یہ 1 سے لے کے کہاں تک چلے گا girls and boys 9 تک چلے گا میں 9 خود نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ اگلی دفعہ اس کو minus 1 کروا کے 8 پہ بھی لے کے جاؤں گا میری بات سمجھ رہی کہ 7 minus 1 minus 1 کرتا رہے اس کو clear ہو رہے کے نہیں سب کو یہ loop چلے گا i is equal to 1 سے لے کر کہاں تک last time اب یہاں پہ آئی condition if num of i greater ہے کس سے یہ یاد رکھیں یہ کہاں سے کہاں تک چلے 1 سے لے کر i is in fact the loop for comparisons یہ ہے کس کا loop for comparisons میں i کی جگہ c m p بھی لگ سکتا تھا بٹ مجھے ہر دفعہ پھر یہاں پہ num of comparison and num of comparison plus 1 کرنا پڑتا ہوں index ہے تو index کو اسی طرح سے treat کریں if num of i is greater than num of i plus 1 تب کیا کر دو then swapping کا طریقہ کیا ہوتا ہے temp create کریں گے temp میں کس کی value ڈال دیتے ہے num of i کی value temp میں ڈال دیں گے اور num of i کے اندر num of i plus 1 کی value ڈال دیں گے اور num of i plus 1 میں پھر temp کی value ڈال دیں گے کس کی value ڈال دیں گے temp کی value ڈال دیں گے یہاں تک بات سمجھ جا رہی ہے کہ نہیں آرہی کس کا code ہے یہ سارا یہ کس کا ہے swap successful ٹھیک ہو کی بات یہاں پہ کیا آجائے گا وہ جو boolean تھا swap کیا ہو جائے گا ہمارے پاس true ہو جائے گا یہاں پہ کر دیں گے if کو end if کر دیں گے اور یہاں پہ کر دیں گے next off آئے کیا کر دیں گے next off آئے ٹھیک ہے next off آئے اب یہ پھر سے کیا ہوگا پھر سوپر چاہے گا comparison کرتا رہے گا کرتا رہے گا swapping بھی کرتا رہے کرتا رہے اب nine comparisons کر لی اس نے چلے میں ڈرائی رن کروا دے تو آپ پہلی والی value کے لیے انیشل ارے کیا بتائیں کہ مجھے جلدی سے بتائیں 40 سیون نائن مائنس ٹو زیرو ایٹ سیون سیون سیکس تری مائنس ٹھیک ہے اچھا اب یہ ملک کس index پہ پڑا ہے i equal to one پہ یہ کس پہ پڑا ہے i equal to دو پہ یہ دونوں آپ اس میں کیا ہوں گے سب سے پہلے compare ہم نے کتنی comparisons کرنے تھے nine comparisons کرنے تھے اس لیے یہ کہاں سے کہاں تک چلے گا one سے لے کر nine تک چلے گے اس لئے لکھا ہے it is the loop for comparisons ٹھیک ہے پہلی والی condition true ہو جائے گی because یہاں پہ لکھا ہے if num of one is greater than num of two how you will number five plus one کی پاس کیا پڑھا ہو ہے بتائیں مجھے number two میں کیا پڑھا ہو ہے کس کو مل جائے گا number 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 two میں seven پڑھا ہے اس کے پاس پاس کیا آ جائے گا اس کے پاس seven ٹھیک ہے اس کو کیا مل چاہیے تھا اس کو کیا مل چاہیے تھا 40 اس کو مل چاہیے تھا نا یہ ادھر ہونا چاہیے تھا right seven تو اس کو مل گیا لیکن 40 تو مل نہیں سکتا because یہ تو غیب ہو گیا اس کا backup کدھر رکھا ہے 10 کس کو مل یعنی اس کو جنرل اگر آپ دیکھیں پہلے ویریبل کی ویلیو کس کو دی ٹیم کو اس سے بھی آسان بتاتا ہوں a کے اندر 5 ہے b کے اندر 3 ہے b کی ویلیو a میں ڈال نہیں ہے اور a کی ویلیو b میں ڈال نہیں ہے کیسے ڈال لیں a equal to b تو نہیں کریں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے temp کے اندر کس کی ویلیو ڈال لیں گے a کی اور a کو change کر لیں a کو کس کی ویلیو دیتیں گے یعنی کی b کی ویلیو کس کو مل گئی a کو b ویلیو مل چاہیے b کو کس کی ویلیو مل چاہیے کس کی temp میں کیا پڑھا تھا a میں کیا تھا 5 تو اس کو مل چاہیے کیا temp کی ویلیو یہی کام میں یہاں پہ کر رہا ہوں number one کی ویلیو کس دے دیں اور number two کی ویلیو کس دے دوں گا میں number کو مل گئی یہاں پڑھا تھا seven یہاں پڑھا تھا sorry الٹا ہو گیا یہاں پڑھا تھا seven اور یہاں پڑھا تھا 40 یہ number one ہے اور number two ہے اب کیا کیا آپ نے number one کو کس میں دے دی آپ نے temp میں صحیح ہے number two کی value کس دے دی اب two میں seven بڑھا تھا اب اس کے پاس کیا چاہے گا seven اس کے پاس 40 آنا چاہیے نا 40 کس پہ رکھا تھا آپ نے اپنے as a backup آپ نے temp پہ رکھا تھا کی value کس میں آج گی num of two میں آج clear ہوگی میری بات تو یہاں پہ کیا آج گا 40 hence this is what we have already done and swap کیا ہو جائے true اب یہ پھر سے اوپر جائے گا اب i کی value کیا ہو گئی 2 اب comparison کس کس کا ہوگا 2 اور 3 کا اب 40 اور 9 ایک دوسرے سے کیا ہے i کی value 2 اور i کی value 3 40 اور 9 ایک دوسرے سے 40 کیا ہے بڑا ہے نا swapping ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی پھر اتر جائے گا پھر بیچھی آئے گا سیم کیس اپلائے ہوگا سمجھ جائے کی نہیں آرہی اور کرتے کرتے یہاں پہ 9 آجائے گا یہاں پہ آئے گا minus 2 یہاں پہ آئے گا 0 یہاں پہ آئے گا 8 17 6 3 minus 5 and 40 سمجھ رہیے کہ نہیں and 40 40 سب سے ادھر چلے گا IQ 1 IQ 2 IQ 3 IQ 5 IQ 6 IQ 7 IQ 8 IQ 9 IQ 9 9 9 اور 10 compare ہوگا چلو یہ بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ IQ 9 یہاں پہ IQ 10 آخری index چل رہا ہے آئے کہاں تک چلنا تھا 9 تک یہاں پہ آپ نے last کو کون سی value دی دی ہے 9 ٹھیک ہے last کو value دی ہے 9 پھر چلا num of 9 is greater than num of 10 yes or no یہاں 9 اور یہاں جگہ آپ کا کتنا 10 condition true ہے false ہے true ہوگی تو swapping ہوگی نا swapping کیسی ہوگی 9 کی value کس کو ملے گی temp کو 10 کی index کی value کس کو ملے گی اور یہاں پہ temp کی value کس کو مل جائے 10 یہاں گا number of i number of آئے i plus one اور finally کیا ہو جائے یہ ہو جائے کتنا 40 clear ہوا اب جب دوبارہ چلے گا تو یہ کتنی دفعہ چلنا چاہیے اب کتنے comparison ہونے چاہیے 8 اب میں یہاں پہ last کو کیا کر لیتا ہوں last equal to last minus 1 اور یہاں پہ لگتیں کہ کیا until last equal to یا تو zero ہو جائے یعنی کہ comparison بچے ہی نہ یہ پچھلے کے اس میں جب last 1 تھا تو چل گیا تھا iq value 1 اور iq value 1 plus 2 یعنی second index کا compare ہو گیا تھا نیچے آئے گا comparison کر کے last 1 minus 1 0 بس یہ ختم اب تو comparison ہے ہی نہیں یا تو false c رہے یعنی یہ جب بارہ اوپر جائے گا سنو swap پھر سے کیا کریں گے ہم پھر سے swap کیا ہوگا پتہ کیوں کیونکہ جب ایک دفعہ وہ ہوا تھا نا یہاں پہ swap نے خود کو کیا کر لیا تھا true true کر لیا تھا اب ہمارے پاس new array پتہ کونسی والی آگئی ہے یہ والی اب array کے اندر 10 indices کو آپ نے نہیں consider کرنا کتنے indices ہے 9 جب normal بھی compare ہو جائے جب normal بھی largest آ جائے گا تو اب آپ کے پاس array میں کتنے indices ہو جائیں گے 8 مطلب ہر دفعہ ایک new bubble sorting چل رہی ہے تب تک جب تک قصہ ختم نہیں ہو جاتا اب کسی ختم دو طرح سے ہو سکتا ہے یا سوائپنگ ہی نہ ہو یا تو comparison ہی نہ بچے آپ کے پاس last یا i in fact comparison ہی کی بات ہے last کا 9 ہو نو comparisons کی نشانی ہے last کا 1 ہو نا ایک comparison کی نشانی اور جب 1 نیچے آئے 1 0 ہو جائے گا last کا 0 ہو نا مطلب comparisons کا ختم ہو جانا تو وہ نہیں ہوگا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ یہ last کیا ہوگا تھا پہلے 9 تک چلا تھا اب یہ 8 دفعہ چلے گا تو جو last index ہے 17 40 قصد خود کو compare ہی نہیں کرے گا اب صرف یہ تک comparison چلیں گی کوئی اگلا number آیا تو 9 17 سے خود compare نہیں کرے گا اب کیونکہ پہلے 1 سے 9 تک پھر 1 سے 8 تک چلے گا وہ 9 numbers compare ہوں گے جب 1 سے 5 ہو گیا نا یہ صرف 6 numbers compare ہوں گے 7 8 9 10 میں کچھ نہیں نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے سی سوٹ ہو چکے ہوں گے clear ہے بات کے نہیں اس طرح سے چلے گا اس لئے نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ اوپر جائے گا 1 سے 1 تک چلتا ہے نا loop 1 1 i plus 1 سے compare ہوں گا نا second سے اس لئے جب last کی value بالکل آخری یعنی کون رہ گیا تھا صرف یہ دو numbers اور یہ پتہ کب ہوگا جب یہاں پہ کیا جائے گا minus 5 پہنچ جائے گا یہاں پہ کیا پہنچ جائے گا جب minus 5 پہنچ گا تب یہ دونوں اپس دوسرے کو کیا کریں گے یہ وہ والا case جب last کی value کی one یعنی loop چلے گا کہاں سے کہاں تک one سے one تک یعنی only one time loop چلے گا اور یہ compare کرے گا کس کو one کو کس کے ساتھ تو کے ساتھ اور جب نیچے آ جائے گا اب نشانی کیا ہے no more comparisons یہ تو ویسی minus 1 اور تھا یہ کیا آگیا when no more comparison اس کی reason کیا لکھ لیتے ہیں when no more comparisons left when no more comparisons left اور یہ when swap unsuccessful یہ لکھ لیں یہ کس کے لیے ہوگا when swapping did not take place when swapping did not take place means array is already sorted means array is already sorted دونوں کنڈیشنز ہم نے لکھ لیں i hope آپ کو میری بات سمجھ آ جا رہی ہے is جی جی america جی آ جی 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 آ کر لیں گے output num of i اور یہاں پہ کرا لیں گے next i یہاں پہ کرا لیں گے next i اسی کو descending order میں کرنا ہے same algorithm just sign کیا ہو جائے گا less than ہو جائے گا sign کیا ہو جائے گا less than ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بات کی نہیں sign کیا ہو جائے گا ایک اور اس میں ہے وہ case اگر printing ہم نے الٹی کرانی ہے نا تو i کو کہاں سے کہاں تک چلا لیتے ہیں 10 سے لیکن اس میں case کرنا پڑے گا کیونکہ for loop by default ہمیشہ plus one ہوتا رہتا ہے if you want your for loop to go in the reverse order کیا کرنا پڑے گا step minus one لکھنا پڑے گا one کے ساتھ کیا لکھنا پڑے گا step minus تو اب یہ 10 9 8 7 6 1 تک جائے گا ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں نہیں سمجھ آ رہی سب کو سمجھ آ رہی ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے سہیے یہ ڈسپلے کیسا ہوگا سوٹنگ اسینڈنگ میں ہو رہی ہے ویسے سوالوں سے سوال نکل رہا ادر ویس تو آپ یہ لکھیں گے جس طرح سے چل رہا اسینڈنگ آرٹر کے لیے یہی لکھیں گے آپ 1 سے لے کے 10 تک آپ ڈسپلے کروا دیں سمجھ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی سب بچے بتائیں کلیر ہو رہے ہیں ابھی ہم ایک ایسا کیس ڈسکس کر رہے ہیں جس میں پوری جو آپ کی لیسٹ آلریڈی کیا ہے سوٹڈ آخری دو انڈیس صرف سوٹڈ نہیں ہے یعنی جب پہلی دفعہ آپ کمپیر کریں گے سکسیسفل نہیں تھی سوائپنگ پھر کمپیر سن سکسیسفل کرتے کرتے آخری انڈیکس پر آتے سوائپنگ ہو جاتی ہے مطلب پہلے سے سارے کیا تھے سوٹڈ تھے صرف آخری سوٹڈ نہیں تھے اب وہ بھی کیا ہو گئے اب وہ بھی کیا ہو گئے سوٹ ہو گئے بات سمجھے کیا ہو جائے گا اب یہ پھر سے جب اگلی دفعہ آئے گا یہ پھر چیک کرے گا خود کو کیا کرے گا فالس کر کے پھر چیک کرے گا کیونکہ پچھلی دفعہ تو true ہو گئے تھا ایسو تو نہیں کہ آٹھ comparisons کروں پھر میں ساتھ کروں پھر چھے پھر پھر چار پھر پھر دو پھر ایک نو don't need you don't need any type of more comparisons now because the array was already sorted the array was already sorted only the last two indices were in such a way that they needed sorting once they are sorted the array the whole array is sorted whole array sorted بات سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی تو بتا دیں آرہ اب جب یہ اگلی دفعہ چلے گا the for loop will keep on checking first value second کے ساتھ no swapping second third کے ساتھ no third fourth fourth fifth no fifth sixth no sixth seventh no seventh eighth eighth ninth 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 to tenth to compare no پہلی پچھلے case میں چلا گئے تھا no comparison if condition true نہیں ہوگی جب true نہیں ہوگی تو swap کیا ہے false ہے تو پچھلے case میں true تھا جس کو میں نے بھی دوبارہ repeat میں لاتے ہوئے کیا کر دیا false کر دیا still false ہی ہے جب وہ نیچے آئے last تو ابھی بھی minus one ہو کے کیا ہو جائے گا پہلے nine تھا آٹھ ہو جائے گا سیون کمپیریزن چاہیے ہوں گے آٹھ نمبروں کے لیے یہ condition true نہیں ہوگی کون true ہو جائے گا مطلب false equal to false condition کیا ہو گئی false equal to false condition کیا ہو گئی بات سمجھ جائی نہیں آئی نہیں get out of the loop سمجھ رہی میری بات یہ نہیں کس کو رن نہیں کرے گا 40 کو اس لئے رن نہیں کرے گا compare نہیں کرے گا بکوز پہلے یہ nine دفعہ چلے گا nine دفعہ چلے گا i کی value یہ اں پہ لکھی بھی ہے سمجھ جائے فرسٹ کی لیے یہ 9 ہو لکیشن پر یہ کیا پڑھا تھا 9 minus 1 یہ کیا ہو گیا اب یہ کہاں تک جائے گا کہاں تک اس کی maximum value کیا ہو سکتی ہے اور اس کی 8 plus 1 کتنی ہو جائے گی دس و ڈیکس کو چیک ہی نہیں کرے گا آخری دفعہ 9 9 9 کیا ہو گیا 8 still need swapping ٹھیک یہاں پہ last میں value پڑی تھی 8 8 minus 1 کیا ہو جائے گا اب یہ کتنی دفعہ چلے گا ہاں 7 دفعہ یہ value کیا چاہی گی اب یہ value کیا ہو جائے گی اب 9 کو تجھ ہی نہیں کرے گا کیونکہ آخری index 7 تھا تو 7 آخری value آخری plus 1 سمجھ جارہے کہ نہیں 8 values compare ہو رہی ہے نومی تو چلی گی تھی اپنی جگہ میں اب 7 8 کو اگر swapping کی requirement تھی تو وہ ہو جائیں گے یہ تو دھر ہی رہیں گے اس لیے 9 کو بھی چیک نہیں کرے گا یہ اور 10 کو بھی چیک نہیں کرے گا because 8 value compare کر رہا ہے 7 کے ساتھ ٹھیک ہے and every time it will keep on reducing by 1 decrementing by 1 ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھے سوال پوچھیں روک جائیں آئے آپس میں یہاں پہ compare ہو رہا ہے آئیں یہاں پہ چل رہا ہے 1 کو 2 سے compare 3 سے 3 4 5 6 7 8 9 10 سے compare done آپ نے achieve کیا کیا سارے نہیں in the whole array you just achieved one number which was sorted in whole 10 numbers you achieved how many numbers which were sorted are you getting my point after 9 comparisons how many numbers were sorted which one the greatest the largest number was sorted where is the largest number now at the final index now no more to don't check for the final index again you need to check a little previous number as compared to the largest number ninth index check how it is just the time